کیونکہ ایتھے دا مغول بلکل ڈیفرنٹ ہے بچے بلکل ڈیفرنٹ سکھتے ہیں اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں آئی ہوب جی سب ٹھیک ہوں گے میری دعا ہے آپ جہانے خوشنے عبادنے الحمدللہ سے جی میں بھی ٹھیک ہوں کہ نیا دین ایک نئی امید اور بہت سے دعایاں آپ سب کے لئے تھے چلو جی آج دا ولوگ شروع کر دیں اج دا ولوگ بڑا ہی انٹرسٹنگ بڑا ہی اچھا اور بہت ہی اچھے کام تو شروع کیتا ہے رات تو ہی اپنا ولوگ سٹارٹ کر دیتا ہے اگلا پورا دن ہی تاڑینال شیئر کرنا ہے فل ڈے دی روٹین تاڑینال شیئر کرنی ہی آتے چلو جی ولوگ نو شروع کر دیں اور اسی جی شبے بارات دی رات ہے ساڑے یوکے دے وچھ یوکے دے وچھ اسی مسلمان ایسی طرح ہی اپنی ہر ایک عبادت دی رات نو گزار دیں جس طرح پاکستان دے وچھ مسلم کنٹری چھ گزار دیں اسی طرح ہی غیر مسلم ملک چی رہ کے بھی اسی مسلمان اپنے کار دے وچھ اسی احتمام دے نال اسے دن نو روزے اور رمضان ہوئے چاہے جیرہ بھی عبادت دا دن ہوئے عید ہوئے اسی ایسی طرح ہی گزار دیں اور میں ایس طرح یوکے دے وچھ اکیلی اپنی ایک فیملی بھی ساری پاکستان چاہے یوکے دے وچھ بھی اپنی زندگی ایسی طرح ہی گزار رہی ہیں ہاں ساری دنیا دے کام ایک طرف اور میں کہنے ہی اللہ تعالی دی طرف رجوع کرنا ایک طرف ہے تو اسی دنیا دے سارے کام چھاڑ سکتے ہو لیکن ایک کام ساری زندگی دا سب تو ایمپورٹن ہونا چاہی دا اور تسی سب میریا دواما چاہے شامل ہو میری وائٹی فیملی سب دواما چاہے شامل ہے اور میں نے بھی اپنیا دواما چاہے خاص شامل رکھ رہا تھے چلو جی اسی ایس ٹائم دونوں ماں بیٹیاں عبادت کر رہی ہیں اور عبادت دے نال نال جی میں اہی کہاں گی کہ سانوں اپنی روح دی پاکیزگی کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور اپنے بچیاں نوں ایس طرف زور لے کیا ہو اور بچے ہوئی کچھ دیکھ دینے جو ارے ماں پاپ کر رہے ہوں دینے اور میں شروع تو یوکے چاہ کے ایسی طرح دی اپنی روٹین ایک بنا کے رکھی ہوئی ہے اور یوکے دے وچہ تان پتہ ایسی مسلمان جی رہی سارے ایک دوسری دے پین پر آنے ہیں اور ایسی طرح ہی احتمام دینال اسی اپنے اپنے ہر ایک تیوار نوں منانے ہیں جس طرح پاکستان چاہی مسلم کنٹری چاہی بنائی جانے ہیں تو یوکے چاہی بھی ایسی طرح ہی ہے اور جس شہر چاہی بہت زیادہ رہن دے نے میر پور ازاد کشمیر دے تو بڑا ہی مزہ آندا ہے اسی جری اپنی بڑی اچھے دن گزار دیں آتے جی بس افطاری سوری سہری اسی کار لیتی ہے اور عبادت کر کے بس سہری کار کے دوسرا دن شروع ہو گیا تھا اسی کہا چلو جی ہوں نا جی شبہ برادہ دین ہے تے کچھ کھانا پکانے ہے افطاری دواستے بھی کچھ بنانے ہے اور کجرا ختم پڑنا ہے اور دلانا ہے او بھی بنانے ہے تے آگئی ہیں جی اتھے میں گروسری کر رہا گروسری دے وچ میں نکیکی چاہی دا میں ایشن سٹور تے آئی ہیں تے اے دیکھو جی ایشن سٹور جی رہا ہے سارا سارا ایشیا سٹور پڑھے آیا جی اے کھانیاں دے نال سبزیاں دے نال رمضان دی آمد آمد دو سو دن دے اپنے آپنوں نہ تیار کر رہے ہونے ہیں رمضان واسطے روزے ایس واسطے ہی ہے دیکھو شبہ برادہ سی راکھتے ہیں تاکہ رمضان واسطے اپنی تیاری کر سکیے ایسی طرح جی اپنی روح نو پاکیزہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اپنے آپ دا خیال رکھنا بھی عبادت دے ویچ اپنا ٹائم زیادہ تر گزارنا دنیا دے کام دے پاکیزہ مکنے کوئی نہیں ہے آخرت دے کام ضرور کرنا چاہی دے ایتے جی دیکھ رہی ہیں پاکستانوں آئی ہوئے جی 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 رہ چھولیاں دے دانے نکل دے او بھی آگیا ہے ایتے انگلینڈ دے وچے تے نال جی پاکستانی خربوزہ بھی آگیا جی تو پاکستان دیا چیزیں دیکھ دی ہیں نا تے بھائے دل تازہ تازہ ہوئی ہیں دے جی بس اپنی ایک یادہ ساڑیاں پاکستان دے نال بھی جوڑیاں نا کیونکہ ساڑی روڈتے ہو ہی ہے جتھوں سی آئے ہیں لیکن اسی آکے تھے اپنی زندگی گزار دے پہ ہیں یوکے دے بچ بھی جی زندگی ایسی طرح دی ہے جس طرح پاکستان دی ہے پہلے وقت ہاں چاہی زندگی تھوڑی چی شاید ہارڈ ہون دی ہوئے گی لیکن ہون جی ساری ہیں اس اولتا آئے ہیں یوکے دے بچ تو سی رہ کے ہر ایک چیز ہے تو لے ساک دے ہو ایجری ساری ایشن سٹوڑنے ایتھو تے تانو پاکستانی ہر چیز مل جان دی باز جی ختم واستے جیریاں جیریاں میں نے چیزاں چاہی دیاں سی نا او تاڑی پہا ہے نا تو لاب للوب دی پہی ہے جی لاب گئی ہیں تھے ٹھیک ہے نیتے پھر کسی ایک اور سٹوڑ چی جام آنگی تے ہوتھوں لیکن میں نو پکا پتا ہے کہ میں نو جیریاں چیزاں چاہی دیاں نا نیڈو ملک دیکھے کنوں کنوں کوش یاد آیا جی ضرور دسنا نیڈو ملک بہت زیادہ ایتھے بھی چال پیا اور میں نے نا آج سوچا ہے کوئی زرتانی بنانا آج کوش ڈیفرنٹ بنانے آتے ہیں اگے چال کے تانو نظر آئے گا کہ میں کی ڈیفرنٹ بنایا سی اور جہاں پہ جی ہو گئے یا کار آ گئے یا ساری چیزاں سیٹ کر لیتی ہیں اور کار آن دے ہی جی میں کہا چلو ہوں کوکنگ کر دیں ہیں زہر دی نماز ادا کیتی ہے بیٹی نے بھی تے میں بھی روزے دی حالت چاہ اور روزے دی حالت چاہ کہندے نے تسی جو بھی دعا کرو تا تھی دعا ضرور پوری ہون دی ہے اور اسی جس طرح عبادت اللہ تعالیٰ کلو ایس طرح مانگ رہے ہونے ہیں اتنے حق نہ مانگ رہے ہونے ہیں تے اللہ تعالیٰ کیوں نہ ساڑی دعا نو قبول کرے گا آمین جی سمان سبڈیاں آمین تے دعا قبول ہونی چاہیے دی ہے سبڈیاں دواما انشاءاللہ ضرور قبول ہونگی ہیں تہتے جی بنا آرہی ہیں آج بریانی بیٹی نے بولے آج کوئی پلاو نہیں بنانا تسی ہر ٹائم ہی پلاو بنا دے آج تسی بناو تیمہ والی سندھی بریانی بس پھر میں کہا چلو اے رہے تھے ذرا مینت بہتی لگ دی ہے لیکن پاک چھتی جان دی ہے برطن بڑے لگ دینے لیکن پھر میں کہا چلو ان فرمائش ہے آج ختم اسی دے گی سوری ہے بریانی بنانے ہیں سندھی بریانی تیمہ والی اور وہ ہی بنا کے اسی جو بانٹ دے ہیں تے جی گل اور اسی یوکے دی زندگی دی تے یوکے دی زندگی ایسی طرح ہی ہے ایسی مسلمان ہے تھے آپس دے ویچ ایسی طرح ہی پینا پڑا ہوا دی طرح ہی رہ رہے ہونے ہیں جی تو تاڑے نیبر اچھے ہون تاڑے ملن والے اچھے لوگ ہون ایسی طرح ہی گزر جاندی ہے فیملی ساری پاکستان ہے ایسی سرکل دے ویچھ کو امری ہون دی اور اسی سرکل دے ویچھ کو امری ہون دی یہ زندگی میں نو بڑی پساند ہے ارام سکونہ اپنی زندگی گزار دیں لیکن پاکستان دے یادتے ضرور ہون دی کیونکہ اپنے ہاں دے یادتے ضرور ہون دی ہے اپنے ہاں تو بغیر زندگی تے گزارنا تھوڑی جی مشکل ہے لیکن نا ممکن تے نینا ہے ہر کام اللہ تعالی نے ممکن کرنواستے ہی بنایا ہون دے بس جی اسی اتھے نال نال بریانی بن رہی ہو دے بریانی دا مسالہ چنگا پونے آ جاندے ہیں ادھر جی اسی ہون افتاری دی بھی تیاری کرنی ہے کیونکہ نال ہی افتاری ہو جانی ہے دین چوٹے نے افتاری دا ٹائم زرہ جلدی کو اول آئے ہون دے گرمیاں دے ویچھے یوکے دے ویچھے پون گیا ہوئی پیاس پونیا ہے تھوڑ مد رکھ بایا جنیاں چیزیں پینیاں دیا نا بس وہی پینیاں نے بریانی تانو میں پہلے بھی دسی ہوئی ہے بنانواستے وہی میں اسی تنہ دی بنائی ہے لیکن میں نوہ اس طفح لگ رہے ہی سی کہ مسالہ تھوڑا جہاں ڈیپرنٹ بان رہے ہیں لیکن ٹیسٹ بہت زبردستی میں ایک اندازے نہ اس ساری چیزیں ڈال کے بنائی سی کیونکہ روزے سن تے بس کی پھر میں کہا اس اندازے دے نالی چیزیں بنائی ہیں نمک مرچ دا کوئی اندازہ نہیں رہا سی اندازے نہ ہر چیز بنا رہی سی کیونکہ نمک دے مرچ تیز کر رہا نالا کوئی حیر نہیں سی میں کہا چلو اللہ مالک ہے اگر مرچ پھکی بھی ہوئی تیز بھی ہوئی نمک بھی پھکایا کوئی غل نہیں خیر ہے چلے گا ایک تبرک دے توڑتے بنا رہی ہیں نیاز دے توڑتے بنا رہی ہیں تے اللہ تعالی ایرے وچھ ضرور برکت ڈال دے تے اے دیکھو جی پتیلا تاڑی پہنے وڈا راکھ لے ہے کیونکہ تاڑی پہنے وڈے پتیلے ہانڈیاں پکان دا بڑا ہی شوک ہے پاہ میں میرا ہاتھ تو تے پہنچے نہ پہنچے لیکن میں پکا ضرور لےنا سب کچھ بس جی چاول دیکھو جی میں ایٹی پرسن انہوں بوئل کرنا ہے بڑے احتیاط دے نال بوئل کر رہی سی لگی تے مکلی ہوئی سی میں کہا جی کونفی ڈینٹ تاڑی پہن دا پروپر آئے گا جی کوئی ڈر نہیں ہے خراب ہوئے اللہ مالک ہے کھانے تے اسی ہے ایٹھے کوئی نوکس نہیں کارڈا دا بریانی دا چاول چھوٹا ہے تے رہ گیا ٹوٹ گیا یا لمبا رہ گیا یا کوچھ نہیں ہوں دا اللہ دا نام لو تے کھالو چپ کر کے باز جی ایٹھے وہی بریانی دا مسالہ میں آلو ڈالے نے اور ساتھ میں جی میں نے بون لیس جو ہے نا وہ آئی زفہ چکن یوز کیا میں کہا آئی زفہ چکن بون لیس یوز کر دیا ہوئی کھڑے مسالے ٹیماٹر اور اس میں بہت زیادہ جاتا ہے دہیں اور بس جی تے لگا دیتی ہے اور اوپر جی رہے میں چھڑکاؤ کی تیسے نہ ہو تو میں تندخائے ییلو کلر اور اورنج کلر ڈالے ہی سی تھوڑا جا ملک ایڈ کر کے میں پہلے ڈالے آیا ہے ایڈ کر دیا ہوں گی ڈسکریپشن چہرے ہیں میں لنک پورا اور ساتھ میں بنائی ہے جی میں نے گھڑ والی سوئنیاں میں کہا آئی زفہ نا کھیر بنانی ہے نا میں زردہ بنانا ہے زفہ میں اپنے ابو دی فیوریٹ ٹھنگ بنانی ہے میرے ابو نوائر گھڑ والیاں سوئنیاں بہت زیادہ پسند ہونے ہیں ستے میں کہا چلو اپنے دی جہاد نو تازہ بھی کر دیا اور نیاز بھی دلانے ہیں اللہ تعالی سب جڑے فوت ہو چکے نے فیملی چھے سب نو مغفرت فرمائے آمین سم آمین تے ایتھے دیکھو جی کٹیاں ایک زبردست سوئنیاں بنیا نے گھڑ والیاں اب بڑی ہیں کوئی کبان جان دیا باز جی شیرہ بنایا گھڑ دا سوئنیاں نو پونے آیا بڑی جلدی پک جان دیا کھڑے سارے ڈالے نے سوری میں نے اس میں ڈرائی فروٹ دل نو بڑا ہی سکون مل دا کہ ایک غیر مذہب ملک چھے رہے کہ ابھی اپنے تہوار اپنے فیسٹیول اور اپنے مذہب نو لے کہ ایسی کس طرح چال رہے ہیں انہیں بڑا ہی اچھا لگ دا اور پھر بھی جی میٹی نے اور میں نے بانٹے آسی نیبرز جی سارے کیوں کہ سارے پاکستانی نیبرز نے اور بڑا اچھا لگ دا روزیاں چو بھی ایسی طرح احتمام ہون دا انہی خوشی ہون دی ہے نا سچی ایک دوسرے دے کرانچ کوئی چیز آ رہی ہون دی جا رہی ہون دی ہے پور پھل پاکستانی محول ہون دا تھے اور جی بس جی افتاری دا ٹائم کول کول ہی سی تھے افتاری پاوے روزیاں دی ہوئے تھے پاوے شب برات دی ہوئے اچھا تے پکوڑیاں دے نالی کھول نہیں ہے تے چلو جی جی رہ میں چکن سٹیم کاری سی سائٹ تھے او چکن میں نا باچوں ائر فرائر دے وچے تھوڑا جا گریل کر لیا سی ساتھ میں بریانی اچھ فروڈ چاڑ ترجیب پورا ایس طرح لگ رہے سی جس طرح بس رمضان آ گیا ہے تے رمضان واقعی آن لگ گیا بہت ہی نزدیک رہ گیا ساڑے کول اے پکوڑے جو ائر روزٹ ہے ساتھ میں چاٹ یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ سارا آج کام کر گئے نا تاڑی پین تھاٹک تٹوٹ تہار گئی سی کیونکہ میرے حزبن میں کہتی ہوں اگر وہ ہیلپ کرنگے نا ساتھ چور کام میں نو بوتے کرنے پڑے ہیں تے اس تو بہتر ہم اکلی چپ کر کے کر لوں لیکن وہ انہوں نے یہ کھانا تے انہا نہیں سکھایا نا میں نو پکانا انہا دا ایک کریڈٹ ہے کیونکہ مجھے کھانا پکانا نہیں آتا تھا تے الحمدللہ سے جی افطاری دا ٹائم کول کول ہے تے ہن افطاری کر دیا تے بسم اللہ کر دیا تے توسی بھی آئیو جی سارے آگے مل کے کھانے آتے افطاری کر دیا تے چلو جی ساڑھا ماشاءاللہ ڈائننگ ٹیبل سج گئے رمضان دے آن تو پہلے ہی اللہ تعالی نے ساڑھے تے اتنا کرم کیتا ہے ہر دن ساڑھے وستے بہت انمول ہے اللہ تعالی سب تے اپنا کرم کرے رزق حلال کمان دی اور رزق کچھ برکت تا فرمائے اور ایسا اپنے بچیاں چیز دیکھ دے آنا اور اسی پھر دعا کر دیا کہ اللہ تعالی سانونا ساڑھے بچیاں نو اصالے سواب والا ضرور بنائے اپنی دعا چیز دعا ضرور شامل کرے آکر ایس ملک چی رہ کے گئر مزہ ملک چی دینے قرآن پاک اور اسلامی تعلیم حانسل کرنا ایس ملک چی بہت زیادہ ضروری ہے میں کہنی ہا میری دن رات دیا ہی دعا ہون دیا اللہ تعالی میری بیٹی نو اصالے سواب والا ما باب وستے ضرور بنانا تے چلو جی اسی افطاری کر دیں ٹائم بالکل کول کول ہے تے چلو جی الحمدللہ ساڑھی ہو گئی ہے افطاری اسی کر دیں ہوں انجوائے اپنا اے ڈینر بھی اور ساتھ میں افطاری بھی ولوگ اچھا لگے لائک شیئر کومیٹ ضرور کیجئے گا اپنی ادوامہ چیز میں نو ضرور شامل رکھنا تسی سب میرے ادوامہ چیز شامل ہو اگلے ولوگ چچے چچے ملانگے تب تک کے لئے جی اللہ حافظ